اپل بھائی ایسا ہے آج ابھی ابھی فیس بک پہ ہمارے قرآن مطر ہیں بشفجید سنگھ ڈلی ہائی کورٹ میں لائر ہیں لیڈنگ لائر ہیں انہوں نے لکھا کہ فارمر جو ہمارے دیس میں ہیں فارمر کسان ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ نائنصافی کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے ان کے حساب سے جو میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہوں گا انہوں نے کہا کچھ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے راجنیتی وقت تب بھی جیے جا رہے ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں جیسے کی کسی وقت تب کو سمرتھن دیا جاتا ہے یا اس کا بیرود کیا جاتا ہے مگر کسانوں کے لیے کوئی بھی راجنیتک پارٹی تیار نہیں ہے تم کے لیے کچھ کرے کوئی یوجنا بنائے یا جو انہوں شنشہ ایمیہ سوامی ناتھن جو ماشور کشی بیگیانک سے نے کی تھی قیمتوں کے وارے میں وہ کریں اور دیس کے کسان جو ہیں وہ دیس کی ہر چیز کو سبسیڈائز کر رہے ہیں کیسے کرنا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں وہ آپ کپل بھائی بجائیں گے اور آج حالت کسانوں کی یہ ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو ہوں اس کو اپنا ایراج کرانا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو اپنی جمین گروی رکھنی پڑتی ہے اس کو کرج لینا پڑتا ہے اس کی حالت بہت دینی ہے دینی ہے اور اس پہ کچھ ہو نہیں رہا حالانکہ میں نے اس کا جواب کچھ اس پرکار سے دیا کہ جب سے دیس آجاد ہوا ہے ہمارے دیس کے کسانوں پر خاص دھیان رکھا گیا ہے اور ہماری ساری شروع کی جو فائی بیئر فلانک تھے جو پنچ برشی یوجنہ جس کو کہتے ہیں ان ساری یوجنہوں میں کسی پر ہی جوڑ تھا لیکن دور بھاگ بس ہمارے دیس میں کسانوں کو جو ہے کسانوں پر ہیکٹر یل جو ہے ہماری لویسٹ ہے باقی جگہوں سے ہمارے کسان انپڑ ہونے کے یا کم پڑھے لکے ہونے کے وجہ سے نہ پر ہیکٹر یل بڑھا پاتے ہیں نہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر پاتے ہیں نہ نیا پروڈکٹ اور نیا پروڈیوز انویٹ کر پاتے ہیں نہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری پروپرلی چلا پاتے ہیں تو کپل آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں ان کے ایک مطر نے کہا کہ بھائی جب بیو سا یا اجوب ہوتا ہے تو اس میں تو آپ ان کو راحت دیتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں لیکن کسانوں کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کیوں بولتے ہیں تو کپل جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں یہ جو ڈیوڑی ڈیوڑی فارمرس آہ بینگ اگنور اور فارمرس آہ ناوٹھام ہیں their lifestyles have not improved in last 70 years and all the policies have gone down to dogs and حمی صوی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کس سال میں کہا تھا شروعاتی ہم سکنے یا پلائن میں ہم سکنے یا پلائن میں اس پہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن اگری کلچر جو ہمارے کسان ہیں ان کی ٹریننگ ان کی پڑھائی اور اس کے علاوہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ اگری کلچر کی طرف موٹیویٹیڈ کیسے ہوں جو پڑھے لکھے ہیں ٹرین لوگ ہیں وہ اگری کلچر کو ایسے انٹرپرنیور یا بزنس ایکٹیویٹی کے لوگ میں کیوں لے اور کیسے لے اور کیوں نہیں لے رہے ہیں میں بلکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو کسانوں کا جتنا ان کو ریسپیکٹ ملنا چاہیے تھا جتنا ان کی طرف توجہ دیا جانا تھا وہ نہیں دیا گیا ہے ستر سالوں میں بہت کچھ امپروو کر سکتے تھے اور کرنا بھی چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا ہے اگر جو آنگا رہا ہے جو ہمیں کھانا دے رہا ہے اگر ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور اس کو توجہ نہیں دیں گے تو دیش ترقی نہیں کر سکتا اور یہ ہی ہوا ہے دیش ترقی اتنی کر بھی نہیں رہا ہے تو یہی ریزن ہے کی کیونکہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اس سیکٹر کو بلکل ایک طرح سے اگنور کر رہے ہیں ہم لوگ تو کسان سوسائٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور آئی ٹھنک یہ ہمارے دیش کا در بھاگ گیا ہے کہ اتنے لوگ اتنے پچھلے کچھ دشکوں سے اتنے کسان سوسائٹ کر رہے ہیں آئے آئی ٹھنک جو ہمارا جو ایک مسمیچ جو سوسائٹی میں آ گیا ہے کہ کسان کو ہم نے ایک بہت لور لیول پہ لے گئے ہیں ہم لوگ اس کو ایک اچھا جو درزہ دیا جانا چاہیے دونوں طرف سے فانینشلی اور سوشلی بھی جو اچھا درزہ دیا جانا چاہیے وہ ایک کسان کو نہیں ملے ٹھیک ہے ایک ہم نے شروع سے جو پولیسی بنا لی کہ ہم ایگری کلچر پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے وہ ٹھیک ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اور کیا جانا چاہیے اور ویسے بھی ہم ایک ایک طرف یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم آر بنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری لینڈ بھی ہم ایگری کلچر سے نکال کے آئیدر سٹیز ڈیولپمنٹ میں لگا رہے ہیں یا ہم کار کھانے بنا رہے ہیں تو اسے بھی پریشر جو ہے لینڈ کے اوپر وہ زیادہ ہو رہا ہے اور یلڈ اتنی زیادہ ہو نہیں رہی ہے کیونکہ ہم کیمیکل میں بہت چلے گئے کیمیکل پیسٹ فارمنگ زیادہ ہو گئی ہماری اس کے لیے کچھ ہمیں آلٹرنیٹس تو دھونے پڑیں گے جو اس سے یلڈ بھی بڑے لیکن جو کے لیے اور کامنگ بیک ٹو دو فان ہمیں ان کے لیے اور کرنا پڑے گا اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو جیسے آلڈی آئی تو پاپولیشن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو فوڈ ریکوارمنٹ تو ہماری بڑھ رہی ہے نا اور جب فوڈ ریکوارمنٹ بڑھ رہی ہے تو ہمیں زیادہ سے کرنے ہی پڑے گا پڑکشن تب ہی کر پائیں گے جب جو کسان ہے اس کو ہم پروپر ریٹرن دونوں ٹرمز میں فانینشل ٹرمز میں اور سوشل ٹرمز میں دے پائیں ایسا ہے کی کسان اپنا پروڈیوز خود نہیں بیچ پاتے ہیں اس میں میڈل مین ہوتے ہیں جس کو آرتھی کہتے ہیں اور ان کو بجاپتے جیسے آجاتپوری مارکٹ میں گازیپوری مارکٹ میں اوکلا مارکٹ کا بجاپتے لائسنس ہوتی ہے اور کیول وہی ٹریڈ کر سکتے ہیں ایپل کو کوئی بھی اگری کلچر پروڈیوز اور کسان ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا اور کسان پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں بیپال میں دکھ بھی نہیں ہے ستر سادوں میں ان کی ایڈیوکیشن بھی نہیں ہو پائی ہے کیا یہ سب کارن نہیں کہ وہ ستر ساد میں اپنے آپ کو پڑھا نہیں سکتا اور جو پڑھ لکھے وہ کسانی چھوڑ کے دوسرا کام کرنے لگ پڑے اور پڑھے لکھے لوگ جو شہر کے ہیں جن کا کھیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کھیتی کو اٹریکٹیو کیریر آپشن نہیں لے پائے اور اس کے کانٹریری پرہیکٹر ایر کے بارے میں میں بولنا چاہوں گا بہت ساری جمین ہے جو کسانوں کی جمین ہے جو کی آن کانٹریکٹ بیسیس پہ ریلائنس فریش نے اور بھی انٹرنیشنل کمپنیز نے پیپسی فوڈز نے لی ہے اور ان کے لینے کے بعد ہی جیسے میں پنجاب میں آپ کو بتاؤں ٹماٹر ایلز کے بعد کچھ ایریا جو پیپسی خود فارمنگ کر رہی ہے وہاں ایوری بوش میں آٹھ کلو دس کلو ٹماٹر نکل رہے ہیں اور اس کے بغل والے ہی جو لوکل فارمر ہے اس کے بوش میں پولے بوش میں ایک کیلو دو کلو ٹماٹر رکھتا ہے یہ دینیمکس کا فر کال کیوں ہے کیسے ہے کیا بات ہے ایک تو یہ بات دوسری بات بہت سارے فارمرز ویل آب بھی ہیں ہمارے کنٹری میں بکاوز ٹیک بینیفیٹ ہے ان کے پروڈکٹ کی بڑی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے جو ہمارے مورثل میں رائس فارمرز ہیں ڈلی سے سو کلو میٹر دور پہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ میں بہت سارے برانڈ ہیں اور بہت سارے برانڈ ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ بہر ہی بکتی ہے انڈیا میں نہیں بکتی ہے اس پہ کیا کہنا ہمارے کنٹری میں اور ایریاس میں لوگوں کے بیچ میں بہت سارے فارمرز میں بھی بہت ڈیوائیڈ ہے انہوں نے بہت اچھا پیسہ کمال ہے لیکن جو مجورٹ وہ جو ہے وہ اتنی ویل آف نہیں ہے وہ تو اتنا بھی نہیں کمال ڈیوائیڈ پاتے جتنا وہ اپنا بینک کا کرز دے پائیں پروفٹ تو آپ چھوڑی دو تب ہی تو سوسائیٹ ہو رہی نا کسان جو سوسائیٹ لیے کر پا کرتا ہے کہ کھانے کا اس کو کوبلم نہیں ہے تو وہ خود پروڈیوز کرتا ہے بینک کا لون ہے جو کسی مہا جنگ سے زرزا لیا ہوا ہے ہاں وہ آ رہا تو اس ویے سے وہ سائٹ اور یہ جو یہ ایم بیلنس ہے نا یہ پوری سوسائیٹ میں ایک ہوپلیسنس ہے کہ میں آگے کیا کر پاؤں گا آگے کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا کتنے دن میں اس طرح element of uncertainty میں رہوں گا اور میرے لیے کوئی hope نہیں ہے and there is nobody to take care of me اور at the same time یہ جو فارم جو سوسائیٹ کر رہے they are not educated ہماری جو government school system ہاں وہ ہمیں تعلیم نہیں بنا پا رہے ہیں تعلیمی آفتہ ہم ہو نہیں پا بلکل چاہیے جو کیونکہ ہمیں overseas travel کی ہے ہمارے یہاں ابھی انڈیا میں ابھی تک مجھے دکھا نہیں ہے کوئی فارمرز کی شاکس ہوتی ہیں بہت سارے فارمرز بھی اپنے آپ میں برانڈ ہو جاتے ہیں ان کے فارم کی امروض ان کے فارم کی آلو ان کے فارم کے ٹماتر ان کے فارم کے چاول ایک الگ پہچان رکھتی ہیں جو ہمارے دیش میں اس طرح کا کوئی برانڈ ابھی تک فارمرز نے نہ سوچا ہے نہ ڈیولپ کیا وہی جو آپ نے دو باتوں کو لنک کیا کہ دیکھو ایجوکیشن نہیں ہے جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو اس کو برانڈنگ مارکٹ کا فنڈے جو ہیں وہ کلیر نہیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو برانڈ نہیں کر پائے گا ابھی تک جو فارمن ہو رہی ہے وہ بہت پرانی طریقے سے ہو رہی ہے وہ صرف ایک جو طریقہ تین سو سال چار سو سال پہلے ایجاد کیا گیا تھا اس ہی پہ کر رہے ہیں کوئی نیا ریولوشن نہیں لے کے آئے ہیں اگر لائے بھی ہیں گرین ریولوشن ہوا ہے اس میں صرف پڑیوز کی ہم نے بات کری ہے مارکٹنگ کی تو کوئی بات کری نہیں رہا مارکٹنگ کی ہو رہی ہے وہ پڑیوز میں جو گرین ریولوشن جو دو ہوئے ہیں ان دونوں گرین ریولوشن میں پر ہیکٹر ہیل نہیں بڑی ہے ایک اونلی پوزیٹی تینگ ہے کہ ہم فوڈ میں سفیشنٹ ہوگے پہلے ہمیں فوڈ زیادہ باہر سے مگانا پڑتا تھا اپنا کچھ بھی نہیں تھا تو اب ہم فوڈ میں سفیشنسی آگئی ہے لیکن ہماری جو لینڈ ہے میں اس میں آپ کو ہمارے وائس آئے تھے اس کنٹری کے ان کو یاد کرنا چاہوں گا ان کا نام تھا لارڈ ریپن لارڈ ریپن نے یہاں ان کے پیتاجی انگلینڈ کے پرائیم منسٹر تھے ان کی پیدائی سٹین ڈاؤننگ سٹریٹ جو کام کیا ہوا ہی آج تک ہم انجوائے کر رہے ہیں چاہے وہ منسپائلٹی کا سسٹم ہو چاہے وہ میڈل سکول ہائی سکول کا سسٹم ہو چاہے وہ انورسٹیز ہو کلکٹا اس کے بعد پنجاب میں لاہور یہ دو انورسٹی یہ سارے چیز انہوں نے سٹ اپ کیا ان کے کام سے انگریج اتنے پریشان ہو گئے لوکل لوگ نیٹیوز کو اتنے آگے لے جا رہے ہیں ان کو پہلے ہی بلا لیا اور انگلینڈ میں ان کو اتنی تکلیف ہوئی انگلینڈ میں پھر انہوں نے کوئی پوست نہیں لیا گمنامی کی جنگ کی کٹی اور گمنامی میں اپنی لائف ختم کر دی لیکن وہ جب جا رہے تھے جانے سے پہلے انہوں نے ایک پارٹی دی تھی جو انگریجوں کا سسٹم تھا اس میں جتنے راجہ جمیدار اور جتنے بھی لوگ تھے جو ٹیکس پے کرتے تھے جن کو انہوں نے آج کی لینگویش میں کہیں فرنچائزی دیا ہوا تھا ایریاز کا پھر سب کو انہوں نے کہا بھارت میں جتنی ندیہ ہے اتنی پورے یورپ میں نہیں ہے انگلینڈ تو بھولی جائے جتنی اپ جاؤ یہاں کی جمین ہے وہ پورے یورپ میں نہیں ہے اور جتنی منرل اور ریسورسز ہیں وہ کہا کہ یہاں کچھ ہے تب ہی تم ساتھ سمندر پار کر کے یہاں آئے کام کرنے لہن پھر بھی تم لوگ گریب ہو تم گریب ہو اس لیے کہ تم educated نہیں ہوں تم united نہیں ہوں تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہو چھوٹے چھوٹے سوچتے ہو جب تک تم پڑھ لکھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی نہیں سوچو کہ تم آگے نہیں بڑھتا ہو تو کیا ستر سال میں ہم نے یہ لارڈ ریپن کی جو یہ بات تھی جو کی بہت پدانی بات تھی ہمارے آجادی کی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی 1910 سے 19 اس کے بیچ کی بات تھی تب انہوں نے کہی آج ہم ستر سال میں یہ کام کہیں نہیں کر پایا ہے دیکھیں جو انہوں نے اتنے سال پہلے دیکھا تھا ایک اپنے آرٹیکل میں کی ملیشیا سے پانی ہم آر بیٹریشن انڈیا ملیشیا 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 تھے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے تو آج تک بھی نہیں کیا ہے وہ سائن پاکستان تو بیس سال ہو گئے ہیں ہم جب اب انڈیا کی بات کریں تو چائنہ ان کے ساتھ اپنے اپنی بات رکھیں پاکستان تو انڈیا کے دو سٹیٹ کے برابر ہے انڈیا میں پچاس سٹیٹ ہے سر چائنہ میں بھی تو WTO میں بعد میں ہی سائن کیا ہے انہوں نے بھی بہت لیٹ سائن کیا ہے ہمارے جو ایشیا پارٹ میں ہم نے بہت جلدی سائن کر دیا تھا اس سے ہمیں فائدہ بھی تو ہو جتنے ایچ ون بیزا والی بات ہوئی جتنے سارے انٹرنیشنل بات ہوئی یہ سب تو ڈبلو ٹیوں کے وجہ سے ہوئی ہم جو آج اکتے بیٹھتے جا رہے ہیں کیونکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا ہم کے بعد بیدیشیوں کو ہندوستان گھومنے آتے دیکھتے تھے ہندوستانیوں کو بیدیش میں نوکری کرنے جانے گھومنے نہیں دیکھتے آج کی تاریخ میں کوئی بھی ویکیشن ہو جاننے والے کچھ نہ کچھ لوگ ورڈ میں کہیں کہیں گھومنے جا رہے ہیں ہمارے انڈیانز کہاں گھومتے ہیں اللہ وڈ بھی نہیں تھا پانچ سو ڈالر کا پرمیشن تک کچھ کریں نہیں سکتا آج کیا وہ اپنیگ آپ آف سو سا سائٹی اوپنا پور اکانومی اوپنا پوری ہو رہی تھی کر رہا ہوں لیکن کچھ چیزیں جل میں ہوئے ہیں it was like ہم تھوڑا سا اور سو چائنہ نے بھی ٹائم دیا ہے وائپو اور وٹو میں وہاں پہ بھی ترقی ہو رہی ہے ایسا تھی نہیں ہے کہ مہاں نہیں میں اس پہ چائنہ پہ کچھ بولنا چاہوں گا جب اس پہ آپ پھر روشنی ڈالنا آپ نے آپ کو ایسا ہے جہاں تک چائنہ اور انڈیا میں فرق کا سوال ہے ہم جو آجادی کے بعد ہم نے جو راستہ لیا ہم نے لیا تھا کوٹیج انڈسٹری کا راستہ لگہو دیوگ کا راستہ ہمارا تھا کہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہوں گی بہت ساری ہوں گی بتیس دانس والا حساب کتاب تھا ہم دو دانس پہ کام نہیں کرنا چاہتے جبکہ چائنہ نے شروع سے ہی کوٹیج انڈسٹری کو بائی بائی کیا وہ ہر پروڈکشن لارج سکیل میں کرنے پہ بہت زیادہ توجہ انہوں نے دیا اس لئے چائنہ میں ہم دیکھتے ہیں جو بھی فیکٹرییاں ہیں وہ بڑے ہیوج ہیں سمال لیول کا کوئی کام وہاں ہے نہیں جو بھی چیز ہے وہ شرٹس بن رہے ہیں تو ایک ایک بار میں پچاس ہزار شرٹس سلکے تیار ہوئے ہیں اس طرح کا لارج سکیل کام پہ انہوں نے جوڑ دیا ہوا لارج سکیل کیا ہوا کہ ان کا پروڈکٹ سستہ ہو گیا سستہ ہو گیا تو مارکٹ میں وہ پینشنی ٹریٹ کر گیا جبکہ ہمارا جو کارٹیج انڈسٹری تھا وہ ہم اپنے لوکل مارکٹ کو بھی کیٹر پوزی طرح نہیں کر پا رہے تھے جو کامیاب تھے جو کامیاب نہیں تھے وہ تو بینک سے لون لے کے جو کارٹیج انڈسٹری کا بورڈ لگا لون ملی دو تین سال میں لون حجم کر گئے اس کے بعد دیوالہ ہو گیا جہاں جہاں اسی طرح کے لوگ دیکھیں آپ نے دو ایشوز لے کے آیا نا ایک تو کارٹیج انڈسٹری تو ہے فلوریش لیکن جو ہمارا بیک کریں وہ جو جن کے پاس پیسہ آیا بینکوں سے جو خریٹیریہ یہ رہ جاتا ہے کہ بس کو حجم کیسے اب ریسینٹ ایگزامپل جو ہم نے دیکھیں ابھی ویجے ملہا کا اور لالت موڈی کا ایسے اور بھی بہت ہارے ہیں یہ تو بیجے ملہا اس میں میں کچھ بول نہ بچھا ہوں کیا 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 بیجے ملہا بیجے ملہا بیجے ملہا یہ ایکزامپل ایڈیا تو یہ ہی ہے کہ مجھے بینکوں کے پیسے واپس نہیں کرنے اور وہ لے کے چمپت ہو تو یہ تو سال سے بہت لوگوں نے کیا ابھی کیونکہ ہماری جو میموری ہے وہ بہت شارٹ ہوتی ہے ابھی جو نیوز میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم زیادہ ڈسکشن کرنے لگتے ہیں لیکن ویسے تو بہت لوگوں نے ایسا کیا آپ ہی نے اپنا پوائنٹ لے کے آئے جب انڈسٹری میں دو ایشوز آئے ایک تو تو کہتے ہیں کہ کیا آپ دیکھیں کتنا امپورٹ ہے ہمارا ہم ایک موبائل بھی نہیں بنا پا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جب موبائل فون جس کے اوپر تھپا لگ بھی رہا ہے made in india موبائل 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 ڈی سی ایم ڈی سی ایم ڈی سی ایم موبائل 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 میں جتنے کپڑے کی ملے تھیں سب بند ہوگی کیوں بند ہوگی کیونکہ ان میں کپڑا صحیح بنی نہیں رہا تھا جبکی فضلکہ if you know about فضلکہ پنجاب کا منچسٹر اس کو کہتے ہیں پورٹن پروڈکشن جاری رہا ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے کچھا مال پورٹن پروڈکشن کے لیے آئیڈیال ہے سی سائیڈ کی سائنٹیفکی آئیڈیال ہے تو وہاں جو کپڑے بنتے ہیں وہ بہت بڑھیاں بنتے ہیں اس میں شرنکی نی ہوتی ہے ڈھاگے مجبوط ہوتے ہیں جبکی ڈلی آس پاس میں جو اندرہ گاندی کے سمائے میں یا اس سے پہلے تھے وہ بیکار کی فیکٹرییاں بنی ہوئی تھی یہ کمپیٹیشن کو سسٹین ہی نہیں اسی طرح سے کاغج جب چائنا سے اور دوسرے فرسٹ ورڈ کنٹریز سے کاغج آنے لگے تو ہمارے بہت سارے کاغج کی فیکٹرییاں جو ہیں وہ بیکار جگہ ہوں پہ چھو کیوں کہ ہم بزنس کرنا ہی نہیں جانتے ہم اب بزنس کرنا ہی ہمارے دیر ہمیں چھوٹ بھی نہیں تھی جیسے کل میں نے ریحان اللہ والا سے بات نہیں کی کیونکہ میں سنسٹیو ٹوپکس نہیں چھیڑنا چاہتا تھا پاکستان میں آئیو ہائب تیو بی فروم آدمی فیمیلی جو بیزنس آدمی وہاں اسکول بھی چلا رہی ہے گاڑی بھی بیچ رہی ہے چکے بھی بنا رہی ہے سکوٹر بھی بنا رہی ہے سب کام آرمی ہی کرتے ہیں جو اسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے یہاں بھی تھا جس کو نرسیمہ لاؤں نے لیبریلائز کیا پھر وہ آگے آپ لیبریلائز اور ہوتا جا رہا ہے اب ہم کمپیڈیٹیف پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور چائنہ کا جہاں تک سوال ہے چائنہ نے فاسٹ موونگ آئیٹمز میں جو انٹری کی ہے جو پریشیبل گوڈ چائنہ کا سکوٹرز میں ڈلی میں ہندوستان میں نہیں دیکھتا ہوں وہ کوالیٹی نہیں ہے چائنہ کی کارٹس میں نہیں دیکھتا ہوں ہندوستان میں کوالیٹی نہیں ہے جاتا نہیں کہ اس میں کوئی روک ہے ہائی بیلو ایفیکٹیو گوڈز میں چائنہ بہت اچھا چائنہ کا جو یہ پاور پروڈکٹس ہیں وہ بہت لوگ کوالیٹی کی ہوتی ہے جبکہ جزمینی کی اور بھی جگہوں کی اچھے کوالیٹی ہو دی چائنہ کا کوئی پاور پروڈکٹس کی کوئی بھی ٹربائن کچھ نہیں لو گئے اس کی کوالیٹی بلکل دیپریسنگ ہے تو اس پہ ہم کیا کہنا چاہے ہیں نہیں وہ اپنے ساپ سے نا نہیں اپنے ساپ سے پڑکشن کر رہے ہیں موڈرن اکنومی میں ہم جو انٹل کر رہے ہیں اس میں چائنہ اور پروڈکٹیوٹی اور پھر فارمر کی ایڈوکیشن یہ سارج جیسے کیسے ہو کر ہیں ہم نے جو ٹاپک تو اس سے شروع کیا تھا فارمر سے شروع کیا تھا اور ہم اب چائنہ کا ڈسکس کر رہے ہیں کافی چیزیں انٹر لکھ دائیں اگر انہوں نے اپنی کو سکاک کے رکھا جیسے ہم نے کیونکہ ہم ہم نے جو روٹ لیا وہ یہ ہے کہ کوٹیج انڈسٹری والا تھا اس میں ہم نے کہا کہ تھوڑا ٹائم فارمنگ کر رہا تھوڑا طرح چرکھا چلا کسانوں وہ انسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوکے رہ گئے ان کو ہمیں سکل جو آج ہم بات کریں سکل انڈیا سکل انڈیا وہ ہم شروع کرتے اور ان کا آپ نے اگر ہائی لینڈ ان پاور بھی تو چاہیے آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کی آواز نہیں سو جا آواز ہاں 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 کل ڈسکس کریں گے ہاں 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 موسیقی